دوستو کیسے ہیں آپ؟ میں اقبال آپ کا IQ Technical میں سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے Redmi Note 9 Pro کی جو کل 12 مارچ کو لانچ ہوا ہم اس کے بارے میں صرف بات ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کا پورا آپریشن کریں گے کیونکہ شاومی نے اس بار اپنے فینس کو بہت ہی ڈسپوائنٹ کر دیا ہے Redmi Note 9 Pro اور Redmi Note 9 Pro Max کو لانچ کر کے ویڈیو کو پوری دیکھئے گا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ہم Redmi Note 9 Pro کے سپیسیفکیشنز پر سرسری طور پر تو نظر ڈالیں گی ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے اور انیلائز کریں گے شاومی جب پہلے انڈیا میں آیا تھا تو اس نے مارکیڈنگ کس طرح سے کی اور اب وہ بزنس کیسے کر رہا ہے جب تک شاومی کی صرف نوٹ سیریز چل رہی تھی ہائی سپیسیفکیشنز کے ساتھ پرائز بھی لو ہوتا تھا اور فونز ویلی فور منی ہوتے تھے ریڈمی نوٹ 5 کے لانچ ہونے کے بعد ریڈمی نوٹ 5 Pro کے نام پر شاومی نے ہماری جب کاٹنا شروع کر دیا اس کے بعد سا جو سپیسیفکیشنز ہمیں نوٹ سیریز میں ملتی تھی وہ نوٹ پرو سیریز میں ملنے لگی اور پرائز بھی بڑھ گیا یہ سلسلہ ریڈمی نوٹ 8 تک چلتا رہا اب شاومی کو لانچ کرنا چاہیے تھا ریڈمی نوٹ 8 کا سکسیسر ریڈمی نوٹ 9 تو شاومی نے لانچ کر دیا ریڈمی نوٹ 9 Pro اور ریڈمی نوٹ 9 Pro Max تو نوٹ 9 کہا گیا میں بتاؤں آپ کو کہ ریڈمی نوٹ 9 Pro ریڈمی نوٹ 9 ہونا چاہیے تھا اور ریڈمی نوٹ 9 Pro Max ریڈمی نوٹ 9 Pro ہونا چاہیے تھا اور ان کا پرائز اسی حساب سے ہونا چاہیے تھا لیکن شاومی Pro اور Pro Max کے نام پر ہمیں لوٹ رہا ہے اب شاومی بجٹ رینج میں ویلیو فور ملی فون دینے والا برینڈ نہیں رہا دانت آگئے شاومی کو ہماری جیب کاٹنے والے دانت اور مجھے لگتا ہے کہ شاومی کے دانت اگر کوئی نکالے گا تو ریئل می ہی نکالے گا ریئل می ایکس ٹو کو دیکھ لو ریئل می سکس پرو کو دیکھ لو اچھی سپیسیفیکشنز کے ساتھ پرائز بھی دل کو خوش کرنے والی ہے ریڈمی نوٹ 9 Pro کا سٹارٹنگ پرائز ہے اگر ہم ریڈ می نوٹ 9 Pro کو ریڈ می نوٹ 8 Pro کا سکسیسر مان کے چلے تو ریڈ می نوٹ 8 Pro میں ہمیں 64 میگا پکسل کا قویٹ کیمرا کا سٹ اپ دیکھنے کو ملا تھا اور پروسیسر میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی تی دیکھنے کو ملا تھا لیکن ریڈ می نوٹ 9 Pro میں 48 میگا پکسل کا قویٹ کیمرا کا سٹ اپ ہے اور پروسیسر اس میں سناپ ڈرائگن کا 720G ہے تو یہ اس کا سکسیسر ہو ہی نہیں سکتا یہ اپگریڈ ہے ریڈ می نوٹ 8 کا ریڈ می نوٹ 8 میں بھی ہمیں 48 میگا پکسل کا قویٹ کیمرا کا سٹ اپ دیکھنے کو ملا تھا اور اس میں بھی 48 میگا پکسل کا قویٹ کیمرا کا سٹ اپ دیا ہوا ہے تو شاومی نے ریڈ می نوٹ 9 Pro میں اپگریڈ کیا کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا ڈیزائن ہول پنچ ڈسپلی دیا ہے جس میں 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے ریڈ می نوٹ 8 میں 13 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ تھا 5020 ایمیج کی بیٹری دیئے اور ریڈ می نوٹ 8 میں 4000 ایمیج کی بیٹری دیوی تھی ریڈ می نوٹ 8 کے بیک میں فنگر پرنٹ سنسر دیکھنے کو ملا تھا لیکن ریڈ می نوٹ 9 پرو میں سائیڈ میں فنگر پرنٹ سنسر دیا ہوئے جس کے جوسٹو ہونے کے لئے وقت لگے گا یو ایس بی ٹیپ سی پورٹ ٹریپل سلوٹ فاسٹ چارجنگ اور 18 وٹ کا فاسٹ چارجر باکس کے ساتھ دیکھنے کو ریڈ می نوٹ 8 میں بھی دیکھنے کو ملا تھا اور ریڈ می نوٹ 9 پرو میں بھی یہی سب دیکھنے کو ملتا ہے ریڈ می نوٹ 8 کے فرنٹ اور بیک میں گوریلا گلاس فائی کا پروٹیکشن دیا ہوا تھا اور ریڈ می نوٹ 9 پرو میں فرنٹ اور بیک کے ساتھ کیمرا لینس پر بھی گوریلا گلاس فائی کا پروٹیکشن دیا ہوا ہے ریڈ می نوٹ 8 میں سناپ ڈرائگن کا 665 پروسیسر دیکھنے کو ملا تھا پروسیسر ریڈ می نوٹ 9 پرو میں نیا دیا ہوا ہے سناپ ڈرائگن کا 720G جو گیمنگ پروسیسر ہے ملٹی ٹاسکنگ اور گیمنگ سمودھ چلے گی پروسیسر اچھا ہے لیکن اس پرائس پونٹ پر نہیں جو اسپیسیفیکیشنز ہمیں ریڈ می نوٹ 9 میں ملنی چاہیے تھی اسی فون کا پرائس دو سے تین ہزار روپے بڑھا کر شاومی ہمیں ریڈ می نوٹ 9 پرو کے نام پہ دے رہا ہے آخر میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ ریڈ می نوٹ 9 پرو اچھا فون ہے بٹ پرائس کو جسٹیفائی نہیں کرتا اور می فینز اس کو قطعی ایکسپٹ نہیں کریں گے اس سے مچ بیٹر فون ریال می سکس ہے جس کا کمپیریزن بہت ہی جلد آپ کو مل جائے گا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند جائے بھارت